قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی اور آحادیث مبارک کامی بھی کسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم فرمایا ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم رشتوں کو دن بدن توڑ رہے ہیں اللہ کیا فرماتا ہے کہ رشتوں کو جوڑیں اور آپ ان رشتوں کو توڑ رہے ہیں ما عمر اللہ جن کا اللہ نے حکم فرمایا ایوسا اللہ کہ آپ ان کو جوڑ کے رکھیں یہ جو آپ کے خونی رشتے ہیں خاندان کے جو رشتے ہیں ہم دن بر دن ان سے علیہ دا ہوتے جا رہے ہیں ہمارے اکثر ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ جو بڑا بھائی ہے سارے زندگی کمائی اس نے کی ہے کھا نیچے والے گئے ہیں چھوٹے بہن بھائی کھا گئے ایک بندہ کمائی کر رہا ہے باقی سارے کھا رہے ہیں اور جب بالخصوص اس کی بیوی آج ہے تو وہ پھر وہ اپنے نندوں کو بھی آنکھیں دکھاتی ہے یا کئی بد وقت جو ہیں وہ بیویاں ایسے بھی ہوتی ہیں وہ اپنے سسر جی کو یعنی کہ اس بچے کے والد کو یا والدہ کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تُبھی بیرے مندہ رزق کھان دے آپ کبھی حادیث کا زخیرہ تو پڑھیں مناقہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا وہ شخص جو رزق کا ماں کھلایا اور اس نے آکے گھر والوں کو کھلا دیا اس میں اس کی بیوی بھی بچے بھی اس کے بہن بھائی بھی گھر میں جتنے افراد تھے اس نے ان کے اوپر خرچ کیا اور ان کو کھلایا حدیث مبارکہ میں ہے اللہ اس کے ایک ایک لکمے کے بدلے میں اللہ صدقِ قجر عطا فرماتا ہے اللہ اس کے نام عمال میں نیکیاں لکھ رہا ہے یہ وہ رشتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے رکھنے کا حکم فرمایا ابھی عید کے دن ہیں آپ عید کے دنوں میں بہنیں آپ کے گھر میں آئیں گی آپ بہنوں کے گھر میں جائیں گے میں نے شاید کسی موقع پہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا کتنا عظیم عمل ہے یہ فتح مکہ کے موقع پہ جب حارس بن حشام سگی بہن نہیں ہے حضور کی یہ حضرت امہانی سگی ہمشیرہ نہیں ہے اسی طرح حضرت شیمہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب تشریف لائیں حضرت علیمہ سادیہ کی بیٹی یہ رضائی بہن ہے سگی ہمشیرہ نہیں ہے چھ ہزار آدمی اس کے قبیلے کا صحابہ نے پکڑا ہوئے بنوحوازن کا قید ہے اور وہاں قیدیوں کو چھوڑا جاتا ہے بڑی بڑی بھاری قیمتیں دے کے فدیہ لے کے پھر قیدیوں کو چھوڑا جاتا ہے حضرت شیمہ تشریف لے آئیے یا رسول اللہ میں آئی ہوں میں چاہتی ہوں میرے قیدیوں کو چھوڑ دے تو صحابہ کرام نے کیا فرمایا صحابہ کرام سے حضور نے کیا فرمایا فرمایا صحابہ آج تک میں نے ہر معاملے میں تم سے مشورہ کیا ہے لیکن آج میری ہمشیرہ میرے دروازے پہ آئی ہے میں اس کے قبیلے کے قیدیوں کو بغیر مشورے کے چھوڑ رہا ہوں اور بغیر فدیہ کے چھوڑ رہا ہوں کتنے لوگوں کو چھوڑا چھ ہزار قیدیوں کو اگر ان کا فدیہ لیا جاتا اس دور میں تو کتنی بڑی رقم بنتی تھی ہمارے ہاں جب تک بھائیوں کی شادی نہیں نہ ہوتی بہنوں کی شادیاں ہو جاتی تو وہ چلے جاتے عید وغیرہ دینے کے لئے لیکن جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو پہلے جو سال ہوتے ہیں بچوں کو بھیج دیتے ہیں آپ خپوں کو عید دیکھیں ہیں خود جانا وہ گوارہ نہیں کرتے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ معاف کرنے والے ہوتے ہیں مازفہ بہن بھائیوں میں کسی نے بات پر کچھ حالات اس طرح کے پیدا ہو جاتے ہیں لیکن معاف کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں معافی وہ شخص مانگتا ہے جو آجز ہوتے ہیں اس فقط آجزی کی قفیت میں دائیں متقبر آدمی کبھی بھی معافی کا سوال نہیں کرے گا میں کو معاف کروں یہ کیسے ممکن ہے کہ میں معاف کر دوں لیکن جو لوگ آجزی میں ہوتے ہیں اللہ ان کو پسند کرتے ہیں میں نے حدیث مبارکہ بھی رات کو پڑھی کہ جو لوگ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے میں جلدی کرتے ہیں قیامت والدن اللہ تعالیٰ اس آدمی کے گناہ معاف کرنے میں جلدی فرمائے گا اس نے میرے بندوں کی غلطیاں معاف کرنے میں جلدی کی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے میں جلدی فرمائے گا اچھا پھر بھائی جب اولادیں بڑی ہو جاتی ہیں تو پھر وہ بہنوں کو ہی دیتی نہیں ہے پھر ان کوشش ہوتی ہے پھوپوائی نا اوہ دے بچے میں تھے نان ایتھے کار آکے جنہا لڑائی ہیں پھوائے جانے ہیں ٹھیک ہے اوہ ساڈکار جنہا مختلف قسم دے مسائل پیدا ہو جاندے نے پھر انہیں تھے بچے جناب ساڈکار دی سارے چیزیں اتھے بگار اتھے سوٹ اتھے سوٹ تو صفائی کا بڑا مسئلہ رہتا ہے اب حضور سے سیکھیں تو ہمشیرہ آئی ہے چھ ہزار آدمیوں کو چھوڑ دی ہے ہمشیرہ نے آواز دی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے حارس بن حشام کو پناہ دے دی ہے جو ابو جہل کا سگا بھائی ہے اور حضور کے بڑے دشمنوں میں سے ہے حضور نے کیا فرمایا اے بہنا تم نے پناہ دی ہے گویا میں نے پناہ دے دی ہے حالانکہ بڑے ظلم ہیں اس کے حضور کے ساتھ پھر اس نے کہا حضرت امیہانی نے پھر فرمایا یا رسول اللہ میں نے حارس بن حشام کو صرف پناہ نہیں دی میں نے ماف بھی کر دیا فرمایا جس کو آپ نے ماف کر دیا اسے ہم نے بھی ماف کر دیا تو یہ عید جو ہے اس عید کو یہ موبائلوں سے نکلیں یہ جو موبائلوں پہ ہم لکھ دیتے ہیں نا جی ہم مافی چاہتے ہیں اللہ کی قسم ہے کبھی اس طرح سے مافیا نہیں ہوتی مافی جا کے مانگنے پڑتی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ انسان آپ عید کے دنوں میں جن رشتداروں سے نراز ہیں اگرچہ ان کی غلطیاں ہو آپ کی غلطی نہ ہو ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کسی سے کہنا کہ یہ صلاح کر لیں میری غلطی نہیں ہے کہ میں کیوں کرا آپ مافی مانگنے میری غلطی نہیں ہے میں کیوں مانگو ایک صحابی ایسے ہی تشریف لائے تھے حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ میں رشتداروں کے ساتھ بڑی نیکیاں کرتا ہوں لیکن میری ہر نیکی کا جواب جو ہے وہ مختلف قسم کی پریشانیوں سے مجھے دیتے ہیں تو میرا آقا کریم نے فرمایا اگر تو یہ بات سچ کہہ رہا ہے اور تو یہ نیکیوں پہ استقامت اختیار اگر کر لے کہ ہر مرتبہ ان پہ نیکی کرتا جا اور وہ ہر مرتبہ تجھے اس کا برائی میں جواب دے برائی کے بدلے میں جواب دے تو میں تجھے اس بات پہ زمانہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ جنت میں داخل فرما آئے گا یہ جو آپ کے والد کی دولت ہے یا آپ کی دولت ہے نا اس کے اوپر آپ کے رشتداروں کا حق ہے بالخصوص آپ کے جو ماں جائے ہیں آپ کے وہ کمزور بھائی جو غریب ہیں ان کے اوپر حق ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے کمائے انسان کے رزق کے پیچھے بڑے سبب ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو کسی کے صدقے سے دے رہا ہوتا ہے بگرنا کسی باپ کے تین بیٹے ہیں دو بیٹے یا ایک بیٹا بہت امیر ہے دوسرے بھائیوں کا قصور کیا ہے یا بہنیں غریب رہ گئی ہیں تو ان کا قصور کیا ہے ان کا جو رزق ہے وہ اللہ نے آپ کے ذمہ پر چھوڑا کہ آپ ان کا خیال کریں میں نے کسی بزرگ کا قول پڑا تھا کہ جس دن امیر شاکر بن جائیں گے اللہ نے جنہوں کو بہت زیادہ پیسہ دیا ہے اگر وہ شاکر بن جائیں اور غریب صابر بن جائیں غریب اپنی غربت پر صبر کریں امیر اپنی امیری پر شکر کریں اور میں وہ کائنات کا سب سے بہترین معاشرے کے لوگ ہوں گے وہ سب سے بہترین لوگ ہوں گے اس لئے اس عید کو انتہائی خوشیوں کے ساتھ گزاریں ان لوگوں تک پہنچیں جو آپ سے نراز ہیں معافی مانگنے میں دیر نہ کریں میرے آخر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا جو معافی مانگ کے اپنے آپ کو جھکاتا ہے نا اگر اس سے لگتا ہے کہ یہ میری عزت جا رہی ہے وہ خیابتہ دن مجھ سے عزت لے لیں معاف کرنے سے انسان بلند ہوتا ہے اس لئے معاشرے میں ایک محبتوں کو فروغ دیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی آپ کے چھوٹے چھوٹے عمال سے اگر کسی کا دکھی دل جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے ایک مجلس لگی ہوتی ایک موقع پہ ہمارے آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور نے فرمایا اگر کسی نے کسی رشتے دار کو نراز کیا ہوا ہے وہ میری مجلس سے اٹھ جائے کتنا سخت حکم تھا ایک صحابی اٹھے وہ اپنی خالہ سے کسی بات پر لڑے ہوئے تھے فوراں گئے اور خالہ سے جا کے معافی مانگی کہا مجھے معاف کر دیں اور جیسے میرا اور آپ کا رشتہ پہلے تھا بیسا میرے سے رشتہ قائم کر لیں انہوں نے بڑی دل سے معاف کر دیا یہ صحابی پھر آکے مجلس میں بیٹھے مجلس سے رسول میں بیٹھے تو پھر جب وہ آکے بیٹھے تو پھر حضور نے اشارت فرمایا جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ محروم ہو جاتے ہیں کتنی بڑی عظیم حدیث میں مبارک ہے اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں اور عمر میں برکت چاہتے ہیں کہ آپ کے زندگی بھی برکت والی ہو آپ کا رزق بھی برکت والا ہو تو پھر آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اللہ آپ کے رزق کو بڑھا دیے گا اللہ آپ کی عمر کو بڑھا دیے گا اس لئے آئیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے ابھی عید کی دن میں سے کچھ گھنٹے باقی رہتے ہیں جو جو بھی آپ کے عائز و قرباء ان سے جا کے کہیں کہ مجھے پہلا کتنا اچھا زمانہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں کہ تین دن سے زیادہ لوگ نراز نہیں رہتے تھے انہیں فکر ہوتے تھے کیونکہ حدیث میں من ہے کہ آپ کسی سے تین دن سے زیادہ نرازگی نہ رکھے تین دن سے پہلے پہلے معافی مانگ لے صلاح کر لے تو لوگوں کو فکر ہوتے تھی کہیں یار تین دن نہ گزر جائیں اور فلاں میرا بھائی یا فلاں عزیز جو ہے وہ مجھ سے نراز ہے میں تین دن سے پہلے پہلے اس سے معافی مانگ لیتا ہوں آج کا کتنے کتنے سال ہو گئے مدینہ بنورہ میں بڑے قبیلے تھے بنو عوس اور بنو خزرج یہ وہ قبیلے تھے ان کی ایک بات پہ جو لڑائی چلتی تھی ایک سو بیس سال تک اس بات پہ لڑائی چلتی رہتی لیکن جب اسلام آ گیا جب حضور تشریف لے آئے تو پھر یہ بھائی بھائی بن گئے صدیوں جنہوں نے وہ کی تھی آپس میں دشمنیاں واپس میں بھائی بھائی اور محبتیں تقسیم ہونے لگیں کس لیے کہ انہوں نے اسلام پہ عمل کیا اسلام معاشرے میں بگاڑ نہیں چاہتا اسلام لڑائی نہیں چاہتا اسلام تو محبت چاہتا ہے کہ آپ معاشرے میں محبت کو فروغ دیں محبت کو پھلائیں اجلت میں جو جیے جاتے ہو دنیا والوں اتنی جلدی بھی قیامت نہیں آنے والی مل گئی ہے تو اسے محبت میں صرف کرو زندگی شہ نہیں بیکار گوانے والی تو آئیں اس صبح تک صبح عید الفطر کے آنے تک نماز سے پہلے پہلے جہاں جہاں بھی آپ کے عائز و اقرب آپ سے نراز ہیں دوستو حباب نراز ہیں جا کے ان سے معافی مانگیں پھر دیکھیں ان کو راضی کر لیں پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں آپ پہ کس قدر نازل ہوتی ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیف فرمائے اور اس مبارک دن کی ساری جو برکتیں ہیں ساری رحمتیں ہیں اللہ ہم سب کو نصیف فرمائے وما علیہ اللہ بلاغم مبین